اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا مذہبان احمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ساکب یوٹیوب چینل کسان کارڈ کے بارے میں چند آم معلومات ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ایک ویڈیو بھی ہے کسان کارڈ کے بارے میں وزیر اللہ عثمان بزدار صاحب کی وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ کسان کارڈ کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا ہے اس کے کیا کیا فائد ہیں اور اندہ آنے والی سبسیڈی کسان کارڈ پر ملے گی یا ویسے ہی ملے گی ان تمام باتوں میں ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر رکھ کے پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف کسان کارڈ کے حصول کا طریقہ کار یہ سامنے سکرین شارٹ میں آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا اس میں تمام چیزیں شرائط لکھی ہوئی ہیں اور اس کے یعنی کہ شرائط برائے زمیدار مقصد شرائط اور چوتھی سرکھی ہے جی شرائط برائے پتہ دار کسان تو اس سکرین شارٹ میں میں آگے جا کے آپ لوگوں پورا سکرین شارٹ دکھاتا ہوں اس کا آپ سکرین شارٹ لے لیں اور اسے غور سے پاڑ لیں کیونکہ اگر میں یہ ساری عبارت پڑھتا ہوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اس میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کسان کارڈ کیسے آپ بنوا سکتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کی شرائط کیا کیا ہے اور موٹا موٹا حساب کتاب میں آپ لوگوں میں بتا دیتا ہوں کہ جو بندہ کسان ریجسٹریشن جس کی ہو چکی ہے یعنی کہ جس کے نام پہ کوپن سینڈ ہوتے ہیں اس نے میک مذرات کے دفتر میں جا کے اپنی ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے اور اس نے ایش بیل کنیکٹ کا اکاؤنٹ بھی اپنی سیم پہ اوپن کروایا ہوا ہے تو وہ بندہ کسان کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے کسان کارڈ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے پہلے ڈیوائیس پہ اپنا بائیومیٹرک انگوٹھا لگا کے ایش بیل کنیکٹ کی ڈیوائیس پہ اکاؤنٹ اوپن کروائے بائیومیٹرک اور اس اکاؤنٹ میں پانچ سو روپے کی اماؤنٹ رکھے جب وہ کسان کارڈ کے لیے اپلائی کرے گا تو پانچ سو روپے کٹوٹی ہو جائیں گے اور جب وہ اس کا کارڈ بن کے آ جائے گا اور سبسیڈی حاصل کرے گا کوئی بھی کھاد وغیرہ کی یا کسی بھی چیز کی تو اس کا پانچ سو روپے اس کے ساتھ واپس اسے مل جائے گا جی تو یہ سامنے والا سکرین شاٹ نظر آ رہا ہے اس میں تمام شرائط لکھی ہوئی ہیں اور جو بندہ اسے داری پہ کاشتکاری کرتا ہے یا اس کی ذاتی زمین ہے یا ٹھیکے داری پہ کرتا ہے زمین دارہ اس کی تمام شرائط اس میں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ ہم ایک ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ وزیر اللہ جناب عثمان بزدار صاحب کی ہے انہوں نے بھی کسان کارڈ کے بارے میں بتایا ہے تو وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور انجم علی بٹر صاحب نے بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ بتایا تھا کہ ملتان ریجن سے کسان کارڈ شروع کیا جائیں گے ابھی تک کسی کا کسان کارڈ نہیں بن کے آیا پہلے ملتان ریجن کو ملیں گے پھر پورے پنجاب کو ملیں گے تو کسان کارڈ کے لئے اپلائی ہو رہا ہے پورے پنجاب سے ہی ہو رہا ہے تو باقی آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس میں آپ چیک کریں کہ کیا بتاتے ہیں عثمان بولزار صاحب اس کارڈ کے ذریعے کسان آسانی سے ذریعہ کرزہ لے سکتا ہے جس میں بیج کھات پیسٹی سائٹ اور سبسٹی حاصل کر سکتا ہے اور فصلوں کا بیمہ بھی کرا سکے گا محکمہ زراعت نے صوبہ بھر میں تیس ہزار سرویس شابس قائم کی ہیں جہاں کسان کارڈ استعمال کیا جا سکے گا حالیہ خریف کے سیزن میں حکومت پاکستان کی استراک سے ابتدائی طور پر کسان کارڈ کے ذریعے سترہ ارب روپے کہ کسان کارڈ کے بارے میں بتائیں کسان کارڈ کیسے بنے گا اس کے کیا فائد ہیں تو اس ویڈیو سے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے کسان کارڈ کا اور آپ کیسے بنوا سکتے ہیں اور اور یہ کسان کارڈ کب ملے گا اور اس پہ کون سے سبسٹی ملے گی اندہ آنے والی سبسٹی کسان کارڈ پر ملے گی یا بغیر کسان کارڈ کے ملے گی چانسز یہی ہیں کہ کسان کارڈ پر اندہ آنے والی سبسٹی ملے گی ایک دو ماہ تک کسان کارڈ آ جائیں گے اور باقی پہلے ملتان سے سٹارٹ کیے جائیں گے اور اس کے بعد تمام ازلا میں سٹارٹ ہو جائیں گے فیلال ابھی تک سبسٹی جو ہے بغیر کسان کارڈ کے مل رہی ہے کسان کارڈ بنتے بنتے بھی ایک دو ماہ لگ جائیں گے جون جولائی تک جولائی تک امید ہے کہ کسان کارڈ آئیں گے اور جولائی کے جون کے بعد والی سبسٹی جو ہے وہ کسان کارڈ پر ملنا سٹارٹ ہو جائے گی اور اس میں بعض ویڈیوز میں نے دیکھ کی ہیں انجم علی بٹر صاحب کی جن میں انہوں نے بتایا ہے کہ کسان کارڈ پر بھی سبسٹی ملے گی اور بغیر کسان کارڈ کے بھی ملے گی آگے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسان کارڈ آئے گا تو اس کے بعد کیا پلائی عمل سامنے آتا ہے کیا پروسیجر سامنے آتا ہے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ